اگلی دوپیر کھانا کھاتے ہوئے نور الحدہ بابا جان سے کہنے لگے میں سوچ رہا تھا کہ آٹھ شام کو منیر مامو کی طرف چلا جاؤں خیریت انہوں نے پوچھا کچھ لیگل معاملات پر مشوروں کی ضرورت آن پڑی ہے پھر کمپنی کی ریجسٹریشن کے پیپرز بھی ہیں منیر مامو وکیل ہیں سوچا انہی سے بات کروں ان سے زیادہ خابل اعتماد اور کون ہو سکتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہو بابا جان نے کہا نور الحدہ مزید بولے آج کل ان کے گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ آفس تو نہیں جا رہے ہوں گے گھر پر ہی بات ہو سکے گی ارے ملیہا تم بھی ساتھ چلو نا وہ ایسے بولے جیسے بولتے ہوئے اچانک یاد آیا ہو ملیہا نوالا چبانا بھول کر انہیں دیکھنے لگی جو خود بھی نوالا موں میں رکھ کر کچھ سوچتے ہوئے بول رہے تھے بلکہ ایک کام کرو ساتھ میں بیک بھی تیار کر لینا شادی میں دو چار دن ہی رہ گئے ہیں سب رشتہ دار بھی آ چکے ہوں گے تم بھی کچھ دن کے لیے رہ آؤ ملیہا کے حلق میں نوالا اٹک گیا میں نے فوراں پانی کے گلاس کو اس کی طرف بڑھایا مگر نور الحدہ انجان اپنی ہی کہہ جا رہے تھے آج میں تمہیں چھوڑ آؤں گا اور ولیمے کے اگلے دن میں تمہیں لینے آ جاؤں گا ٹھیک ہے ملیہا نے اب بابا جان کی طرف دیکھا جو اس ساری بات چیز سے لا تعلق نظر آ رہے تھے نور الحدہ کھانا کھا چکے تھے ہاتھ ساف کر کے اٹھے اور پھر بولے شام کو پانچ بجے تک بلکل تیار رہنا یہ تو وہ بھی سمجھ رہی تھی کہ یاد دہانی اسے نہیں بابا جان کو کروائی جا رہی ہے مگر بابا جان نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی تو وہ اتمنان سے ٹیبل سے اٹھ گئے اب ملیہا کے لئے بھی کھانا کھانا مشکل ہو گیا تھا پھر جیسے ہی بابا جان کھانا ختم کر کے اٹھے وہ نور الحدہ کے کمرے کی طرف بھاگی نور الحدہ لائٹ آف کر کے سونے کے لئے لیٹ گئے تھے ملیہا آندھی دوفان کی طرح کمرے میں آئی اور لائٹ سون کر کے ان کے بیٹ پر چڑھ کر بیٹ گئی نور الحدہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بھولے کیا بات ہے ابھی آپ نیچے کیا کہہ رہے تھے گو کہ وہ اس بات کا مطلب سمجھ گئے تھے پھر بھی معصوم بن کر بولے شام پانچ بجے تک تیار رہنا انہوں نے اپنے الفاظ دھورائے مگر بابا جان نے منع کیا تھا کب وہ ابھی سبن گئے تھے وہ تو کچھ بولے ہی نہیں خاموشی سے کھانا کھاتے رہے اوفو میں ابھی کی بات نہیں کر رہی کل بابا جان نے مامو کو منع کیا تھا رات کو بتایا تو تھا اسے الجھے دیکھ کر وہ سنجیدہ ہو گئے کل منع کیا تھا آج تو نہیں تم بس جانے کی تیاری کرو مگر بابا جان کو کتنا برا لگے گا ان کے منع کرنے کے بعد آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی برا کیوں لگے گا وہ حیرت سے بولے کل جب مامو تمہیں لینے آئے تو کیا میں گھر پر تھا نہیں کیا بابا جان کو پتا ہے کہ تم نے مجھے ان کے آنے کے بارے میں بتایا تھا نہیں تو پھر انہیں برا کیوں لگے گا جبکہ وہ جانتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا میں نے تو یوں ہی باتوں باتوں میں ایک بات کہی تھی انہیں اگر منع کرنا ہوتا تو منع کر دیتے سمپل تو آپ نے دھان لی کی ہے ان کی چلاکی سمجھ کر وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولی مجھے نہیں پتا تھا کہ لندن والے اتنے بیمان ہوتے ہیں مگر یہ بھی تو دیکھو کہ لندن والے بیمانی بھی کس خدر ایمانداری سے کرتے ہیں وہ ڈھٹائی سے بول رہے کیا خاکی مانداری ہے شرم تو نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے سیدھے دوزخ میں جائیں گے اس کی ملامت کا نور الحدہ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا بولے ٹھیک ہے چلا جاؤں گا مگر اب تم یہاں سے جاؤ مجھے سونا ہے رات بھی تم نے میری نیند برباد کی تھی یہ کہہ کر وہ آرام سے لیٹ گئے مگر ملیہا ہیلی بھی نہیں اسے اب ایک نئی پریشانی شروع ہو گئی تھی مگر حادی بھائی اگر میں چلی گئی تو گھر کا خیال کون رکھے گا اور آپ دونوں کیسے رہیں گے نور الحدہ نے سر پر سے چادر ہٹا کر اسے دیکھا اور پھر کونی کے بل اٹھتے ہوئے کہا گھر کا خیال رکھنے کے لیے ملازم ہے اور میں اور بابا جان بچے نہیں ہیں جو تمہارے بغیر رہ نہ سکیں لیکن کھانا پکانے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے بابا جان کو نمک مرچ اپنی پسند کی ہی کھانی ہوتی ہے اور آپ بھی رات کو دیر سے گھر آتے ہیں تمہارا سسٹرن بہادر ہے نا بھلا وہ کس مرز کی دوہ ہے ملیہ تبکر بولی وہ کسی مرز کی دوہ نہیں بلکہ خود لا علاج مرز ہے تینوں ٹائم مجھے اس کے سامنے کھانا رکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ بہادر صاحب کچھ کھا لیجے ورنہ فوت ہو جائیں گے اس نے اس طرح سے کہا کہ نور الحدہ ہسنے لگے اور ہستے ہستے بولے گل بانو بھی تو ہے وہ سب سمحل لے گی پھر ایک ہفتے ہی کی تو بات ہے پھر ایک دم روپ سے بولے اب اٹھو یہاں سے نکلو چلو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے بیٹ سے اٹھا دیا مگر وہ گھوم کر واپس بیٹھی اور کہنے لگی ہادی بھائی ایسا کرتے ہیں آج جانے کے بجائے دو دن بعد مہندی کے دن ہی رہنے چلی جاؤں گی پھر ولیمے میں تو آپ آئیں گے ہی نا تو آپ کے ساتھ واپس آ جاؤں گی اسے اب تک جوڑ توڑ میں الجے دیکھ کر وہ گہرا سانس بھڑتے اٹھ بیٹھے تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اور بابا جان تمہارے بغیر رہنی پائیں گے آخر ایک نہ ایک دن تو تم شادی کر کے بھی چلی ہی جاؤ گی ایک پل کو ان کی بات پر شرمائی پھر ڈھیٹ بن کر بولی میری شادی ہو گئی تو آپ کون سا کمارے رہیں گے دیکھ لیجے گا میرے جانے کے بعد آپ کی بیگم آ کر مجھے ریپلیس کر دیں گی بہت بولنے لگی ہو مگر مزید میں تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتا مجھے سونا ہے لیکن ہادی بھائی وہ پھر سے کچھ کہنے لگی تھی کہ نورالہودہ چادر پھیک کر بستر سے اٹھے اور اسے بازوں سے پگڑ کر باہر کی طرف لے جاتے ہوئے بولے تمہارے جتنے بھی لیکن ویکن ہیں اگر مگر ہیں ان کا جواب میں شام کو دوں گا اور اگر تم نے پانٹ بجے سے پہلے میرے کمرے میں خدم رکھا تو تمہیں ایسی جگہ چھوڑ کر آوں گا کہ کبھی چاہ کر وہ بھی واپس نہیں آ سکو گی اسے کمرے سے باہر چھوڑ کر وہ واپس اندر مڑے تو ملیحہ بھی ہادی بھائی بات سنے کہتی ان کے پیچھے آئی مگر دروازہ دھاڑ کرتا اس کے مو پر بند کیا ملیحہ نے مکہ بنا کر دروازے پر مارنے کے لئے اٹھایا مگر پھر خود ہی ہاتھ گرا کر مو بناتی کمرے میں چلی گئی کمرے میں آ کر اس نے اپنا بیک تیار کیا پھر شام کے لئے کپڑے نکال کر پریس کیے ٹھیک پانٹ بجے وہ تیار ہو کر نورالہودہ کی کمرے کے دروازے پر دستک دے رہی تھی ان کی آواز پر وہ دروازہ کھول کر اندر آگئی نورالہودہ بلیک ڈریس پینٹ پر بلیک ہی شرٹ پہنے گلے میں ایک مہرون اور دوسری براؤن ڈوٹس والی ٹائی لٹکائے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے تھے اسے دیکھ کر بولے ملیحہ ذرا بتانا تو دونوں میں سے کون سی ٹائی زیادہ سوٹ کرے گی بیک وہیں سائٹ پر رکھتے ہوئے وہ ان کی طرف دیکھ کر بولی آپ ہر بات میں میری رائے لینا ضروری کیوں سمجھتے ہیں انہوں نے دو بدو جواب دیا اور تم ہر بات میں بحث کرنا ضروری کیوں سمجھتی ہو اس نے سر جھٹکا پھر دو خدم آگے آ کر ایک نگاہ ان کے سینے پر ڈالی اور جا کر علماری میں سے کچھ ڈھونے کے بعد ان کی طرف آ گئی پھر ان کے گلے سے دونوں ٹائیاں نکال کر ہاتھ نے پکڑی ایش گری کلر کی ٹائی ان کے گلے میں باننے لگی غیر ارادی طور پر ہی نورالہودہ کی نگاہ اس پر ٹک گئی تھی وہ اس وقت سفید رنگ کی جوجٹ کے شلوار پر شیفون کی خمیز پہنے سفید شیفون کا ہی دپٹہ کندوں پر پھیلائے کھڑی تھی کانوں میں سفید موتیوں کے آویزے تھے آنکھوں میں کاجل کیسی پتلی لکیر اور ہونٹو پر نیچرل شیڈ کی لپسٹک لگا کر بال کمر پر کھلے چھوڑ رکھے تھے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نورالہودہ اسے دیکھتے دیکھتے ایک پل کو سب کچھ فراموش کر بیٹھتے جیسے ابھی انہیں کچھ ہوشی نہیں رہا ٹائے کی نوٹ لگا کر کالر صحیح کرتے ہوئے ملیہا ان کی طرف دیکھ کر یوں ہی مسکرائی تو نورالہودہ فوراں سم لے اور مڑ کر آئینے میں ٹائے ٹھیک کرنے لگے مگر آئینے میں ان کی نگاہ ملیہا کے اکس پر تھی تم سفید رگ مت پہنا کرو ان کی آواز پر ملیہا حیرت سے مڑ کر بولی کیوں اس رنگ میں تم اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے ہاں دی بھائی وہ ایسے بولی جیسے کہہ رہی ہو کہ کیا بیکار کی بات کر رہے ہیں ایک منٹ اسے رکنے کا کہہ کر نورالہودہ نے دراز سے کیمرہ نکال کر آنکھوں پر لگا لیا یہ کیا کر رہے ہیں نورالہودہ نے کیمرہ نیچے کرتے ہوئے کہا تصویر کھیج رہا ہوں مگر مفت میں نہیں کھیجوں گا بدلے میں ایک مسکراہت تو ملنی چاہیے اور ملیہا فوراں ہی مسکراہ اٹھی اس کی مسکراہت کو ہمیشہ کے لیے خید کر لیا پھر بابا جان کی کمرے کی طرف آ گئے وہ دروازے کی طرف ہی متوجہ تھے نورالہودہ سے ایک خدم پیچھے اندر آتی ملیہا نے انہیں دروازے کی طرف دیکھتے پایا تو گھبرا کر نورالہودہ کا ہاتھ تھام لیا نورالہودہ نے اس کے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا اور ہلکے سے جھٹکے سے اسے اپنے خریب کر لیا اتنا کہ اس کا شانہ نورالہودہ کے بازو کو چھونے لگا تھا یہ ساری کارروائی بڑے ہی غیرمحسوس انداز میں ہوئی تھی پھر بھی بابا جان کی اقعابی نگاہوں سے چھپ نہ سکی بیٹی اور بھتیجے کے اس اتحاد کو دیکھ کر ایک انوکھا خیال اچانک ہی ان کے ذہن میں آیا تھا نورالہودہ ملیحہ کو ساتھ لیے ان سے دو خدم کے فاصلے پر رکھ کر بولے ہم دونوں بس جاہی رہے تھے آپ کو اللہ حافظ کہنے آئے تھے وہ ابھی تک اس خیال کے زیرے اثر تھے زیرے لب مسکرا دیے نورالہودہ ان کی معنی خیز مسکراہت کا مطلب تو نہ سمجھے پر اسے ہی غنیمت خیال کرتے ہوئے بولے اللہ حافظ کہہ کر پلٹ گئے ملیحہ نے بھی جھٹ سے اللہ حافظ بابا جان کہا اور ان کے ساتھ ہو لی نورالہودہ کو دھیان بھی نہیں رہا تھا کہ کمرے سے نکلتے وقت بھی ملیحہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا اور بابا جان نے باہم تھامے ہوئے ان ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اپنے خیال کو فیصلے میں بدل دیا کار گیٹ پر روک کر نورالہودہ نے ملیحہ سے کہا جاؤ تو اس نے کہا آپ اندر نہیں آئیں گے اس وقت مجھے کہیں اور جانا ہے اندر جاؤں گا تو دیر ہو جائے گی انہوں نے مجبوری بتا کر کہا ملیحہ حیران نظروں سے حادی کو دیکھتے ہوئے گیٹ کی طرف چل پڑی تین منزلہ اس بڑے سے مکان میں ملیحہ کے دونوں ماموں کے خاندان آباد تھے بڑے افتخار حسن کی تین بیٹیاں عزمہ سائمہ اور سمیرہ بڑی دونوں شادی شدہ تھیں سمیرہ ملیحہ کی ہم عمر تھی اور اب اس کا نمبر تھا چھوٹے ماموں منیر حسن کے سب سے بڑے بیٹے آفاخ تھے جن کی سمیرہ کے ساتھ شادی ہونی تھی ان سے چھوٹی گوھر شادی شدہ تھی پھر سمت تھا جو ملیحہ اور سمیرہ کا ہم عمر تھا اس سے چھوٹی عرم تھی جس نے دور بیل کی آواز پر گیٹ کھولا تھا پھر ملیحہ کو دیکھ کر ہائے ملیحہ آپی آپ کہہ کر اس تے لپڑ گئی پھر فوراں ہی الگ ہو کر اندر سب کو بتانے بھاگ گئی ملیحہ نے گیٹ بند کیا اور بیگ اٹھا کر بڑا سا لان پار کر کے دالان تک پہنچی تو سب گھر والے اس کے استقبال کو آن پہنچے تھے سب سے پہلے اس کی نظر خالہ پر پڑی اسلام علیکم خالہ وہ سلام کرتی ان کے گلے لگ گئی والیکم اسلام جیتی رہو اللہ عمر دراست کرے ساتھ لپٹائے وہ ملیحہ کو دعائے دیتی بولی آس صبح ہی پہنچی ہوں سوچ ہی رہی تھی کہ جنیت جاگ جائے تو اس سے کہوں گی کہ مجھے ملیحہ سے ملا لائے دیکھو ذرا کیسی خوبولیت کی گھڑی تھی آمنہ کیا بچی کو دروازے پر روک کر کھڑی ہو اندر تو لے آؤ یہ بڑی ممانی تھی ملیحہ نے انہیں بھی سلام کیا بیٹی اندر آ جاؤ وہ سلام کا جواب دے کر اسے ساتھ لے کر اندر بڑے سے ہال میں لے آئیں جو سٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا وہ سوفے پر بیٹھ چکی تو ممانی کو خیال آیا ملیحہ کیا اکیلی آئی ہو نہیں ممانی جان ہادی بھائی چھوڑ گئے تھے نور الحدہ انہوں نے تصدیق چاہی جی تو دروازے سے کیوں جانے دیا روک لیتی انہیں کسی ضروری کام سے جانا تھا کہہ رہے تھے کہ پھر آئیں گے نور الحدہ بھی جوان ہو گیا ہوگا آخری بار جب میں نے دیکھا تھا تو سترہ اٹھارہ سال کا تھا آمنہ خالہ نے ہوائی تفسرہ کیا چھوٹی ممانی بولی ایسا ویسا آپا نگاہ نہیں ٹھہرتی فریال ہوتی تو آج تو بیٹے کا صدخہ نکالتی آخر پالنے والی تو وہی تھی اللہ جنت نصیب کرے اس نے کبھی اپنے اور پرائے کا فرق نہیں کیا تب ہی تو نور الحدہ نے اس کے گھر سے رشتے جوڑ رکھے ہیں لندن سے آتے ہی دوسرے دن ماموہوں کو سلام کرنے گھر آیا تھا پھر ملیحہ سے بولی بھائی صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہیں آفاق بھائی نظر نہیں آرہے اپنے کسی دوست کی تلاش میں نکلے ہیں اور سمیرہ اس نے مزید پوچھا اپنے کمرے میں ہے جب سے مائیوں بٹھایا ہے سارا وقت سوتی رہتی ہے کہتی ہے فارق بیٹھے اور کیا کروں میں اسے دیکھتی ہوں وہ دروازے کے ساتھ موجود سیڑھیوں پر چمیرہ کے کمرے میں آ گئی سنا تھا کہ شادی خریب ہو تو راتوں کی نیند اٹھ جاتی ہے پر یہاں تو دن میں بھی خواب و خرگوش کے مزے لیے جا رہے ہیں اس نے کہتے ہوئے ذرا سا چادر کو کھیچے جسے بھنا کر واپس تان لیا گیا گوہر کی بچی تمہیں کہا تھا نہ کہ میں نہیں اٹھوں گی جو بکواس کرنی ہے کر لو ابھی شادی ہوئی بھی نہیں ہے اور حواس اس خدر معطل ہیں کہ میری آواز بھی پہچانی نہیں جا رہی شادی کے بعد تو شکل بھی نہیں پہچانو گی چادر تلے تھنکنے کے آثار نمیدار ہوئے پھر ایک آنکھ نکال کر باہر جھانکا اور پھر ملیہا پر نظر پڑتے ہی یہ تم ہو کہہ کر چادر پھیکتی وہ دیوانہ وار ملیہا سے لپٹ گئی سمیرہ بس کرو پسلیاں توڑو گی ملیہا نے بمشکل اسے خود سے الگ کیا وہ الگ تو ہو گئی پر اسے زور کا ہاتھ مار کر بولی بتتمیز جب ابو اور چاچو تمہیں لینے گئے تھے تب کیوں نہیں آئی اب آ گئی ہونا وہ مطانس سے بولی اب بھی نہیں آتی تمہیں جان سے مار دیتی اتنے میں ایک بچہ بھاگا بھاگا آیا اور بولا خالہ ممہ کہہ رہی ہے کہ آ کر چائے پی لیں اور بول کر واپس بھاگ گیا چلو ملیہا نے اسے بھی ساتھ اٹھایا صرف تمہیں بلائے ہیں میرے تو باہر نکلنے پر پابندی ہے کہ خدا نہ خاص تھا افاق صاحب کی نظر پڑ گئی تو ان کے ایمان کو شدید خطرات لہا ہو جائیں گے ویسے سخت نائنصافی ہے انہیں بھی کمرے میں بند کر دینا چاہیے آخر ہم بھی صاحب ایمان ہیں اس کے جلے کٹے انداز پر ہستے ہوئے ملیہا نے کہا تمہارے ایمان کا بھی خیال ہے اسی لئے تو کمرے میں بٹھا ہے تو کیا فائدہ میں کھڑکی میں سے انہیں آتے جاتے دیکھ لیتی ہوں کیا ملیہا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تو وہ ڈھٹائی سے ہسنے لگی بہت بے شرم ہو پھر اٹھتے ہوئے بولی ابھی آ کر تمہیں دیکھتی ہوں چائے کے دوران ہی مغرب کا وقت ہو گیا باقی سب لوگ نماز پڑھے تھے کہ وہ نماز پڑھ کر دالان میں بچھے تخت پر آ کر بیٹھی دونوں پاؤں سینڈل سے آزاد کر کے وہ اوپر اٹھائے فرصت سے بیٹھ گئی آسمان کا رنگ گہرا ہونے لگا دور کہیں کچھ پرندے اپنے آشیانوں تک پہنچنے کی کوشش میں اڑے وہ فارق بیٹھی ان پرندوں کو دیکھتی رہی پھر یوں ہی بھٹکتی اس کی نظر تخت کے کچھ فاصلے پر رکھے دپٹے پر پڑی جس پر کچھ دیر پہلے سائمہ لیس ٹانک رہی تھی کرنے کو اور تو کچھ تھا نہیں بلیس اور دپٹہ لیے اس ووٹ ٹانکے لگانے لگی گیٹ کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا ملیہا نے دھیان نہیں دیا اتنی سی دیر میں وہ سمجھ گئی کہ یہ آمد و رب بھی شادی کے ہنگاموں کا ہی ایک حصہ ہے اندر آنے والا شام کے دھن لکے میں دالان کی روشنی میں تخت پر بیٹھی سوین دھاگے میں الجی لڑکی کو دیکھ کر پہلے تو آگے بڑھنے لگا پھر کچھ شخص ہوا تو اس کی چہرے کی طرف دیکھا آپ حیرت بھری اس آواز پر ملیہا سمجھی تو نہیں کہ وہ مخاطب ہے پھر بھی سر اٹھا کر دیکھا تو چوکلٹ کلر کے شلوہ خمیز میں ملبوس وجدان کو دیکھ کر حیرت کو جس طرح غالب آئی کہ احساس بھی نہیں ہوا اور سوین اس کے ہاتھ میں گز گئی ملیہا کا تو انگوٹے میں اٹی ٹیسو کی طرف دھیان بھی نہیں گیا تھا وجدان نے اس کے انگوٹے سے خون کے خطروں کو اُبھرتے دیکھا تو سر جھٹکتا ہوا اس کے پاس آیا یہ آپ نے کیا کیا وہ اسے ملامت کرتا اس کے سامنے گھٹنا زمین پر ٹکاتا ہوا بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ہاتھ بڑھایا تو ملیہا نے کرن کھا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا وجدان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا پھر جیب سے رمال نکال کر اس کی طرف بڑھایا اسے تو لے سکتی ہیں جاہٹ کے بعد رمال لے لیا رمال سے خون صاف کرتے ہوئے اس نے وجدان کو کہتے سنا آپ نے لیبریڈی آنا کیوں چھوڑ دیا ملیہا نے چونک کر اسے دیکھا آپ کو کیسے پتا ہے وہ کچھ بھی بولے بغیر مسکرائے تو ملیہا نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا تو آپ روز وہاں جاتے ہیں میرا مطلب ہے دو مہینے سے آپ کیسے وہ بے ربط انداز میں بول رہی تھی وجدان کی مسکرہت کچھ اور بھی گہری ہو گئے مجھے یقین تو نہیں ہے مگر یہی سچ ہے میں تیرے واسطے عمرے گزار سکتا ہوں یہی نہیں کہ مجھے جیتنے کی خواہش ہے میں تیرے واسطے خود کو بھی ہار سکتا ہوں ملیہا دم بخود بیٹھی تھی اور وجدان بھی جیسے ان پلوں کے سہر سے نکلنا ہی نہیں چاہتا تھا وجدان ایک بار تلسم توڑ دیا وہ دونوں ایک دم سے ہوش میں آگئے وجدان نے گردن گھما کر آواز کی سمت بیکھا گیر سے اندر آتا آفاق اسے دیکھ کر حیران ہوا تم یہاں ہو اور میں تمہیں سارے شہر میں تلاش کر رہا ہوں ملیہا نے آفاق کو دیکھا اور پھر وجدان کو سر شام ایک شخص ملیہا کے سامنے گھٹنوں کے بل نیاز مندی سے بیٹھا تھا یہ سچویشن کسی حد تک خابل اعتراض تو تھی اس خیال سے وہ کچھ شرمندہ بھی تھا مگر وجدان کے چہرے پر اسے کسی خسم کے گھبراہٹ کے آثار نظر نہیں آئے وہ اتمنان سے اٹھ کر آفاق سے گلے ملا جو شکوا کر رہا تھا کہاں ہوتے ہو یار نظر ہی نہیں آتے پاپا بھی تمہاری گمشدگی کے کافی نراز ہیں صبح تو انہوں نے باخاعدہ حکم ہی دے ڈالا کہ تمہیں کہیں سے بھی برامت کروں کوئی خاص وجہ کسی کیس کے سلسلے میں وہ تم سے مشورہ کرنا چاہتے تھے وجدان اچھل پڑا ایڈوکیٹ منیر حسن کو مشورے کی ضرورت ہے وہ بھی میرے مشورے کی کچھ یوں کہو کہ جسے میں مان بھی لوں سیریسلی یار پاپا تجھے بہت مانتے ہیں اور جب سے میں نے ان کی لیگل فرم جوائن کرنے کے بجائے لیگل ایڈوائزر کی جاب کی ہے تیرے نام سے مجھے تانے بھی سننے پڑتے ہیں چل اندر تو آ آفاق اسے لیے اندر چلا گیا ملیہا جہاں تھی وہیں بیٹھی رہ گئی آفاق نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا حالانکہ وہ سامنے ہی بیٹھی تھی اور یہ ممکن نہیں تھا کہ آفاق نے اسے نہ دیکھا ہو مگر جس طرح اس نے ملیہا کو اند دیکھا کیا ملیہا کو بہت عجیب سا لگا ملیہا یہاں کیوں بیٹھی ہو وہاں ہال میں سب ڈھولک کا پروگرام بنائے تمہارے انتظار میں ہے اٹھو شاباش سائمہ نے آ کر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بہت پیار سے بولی پھر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ اٹھاتی ہوئی اندر لے آئی ہال کے ایک جانب بچھے خالین پر ملیہا کی تمام کزنس اپنے ڈھولک لیے بیٹھی تھیں ساتھ ہی سمیرہ کو بھی اٹھا رکھا تھا جو ہاتھ بھر لمبے گھونگٹ میں تھی اور پاس ہی سوفے پر وجدان برا جمان تھا جو آفاق کے ساتھ باتے کرتے ہوئے اپنے بازو سے لگی بیٹھی عرم کی چھوٹی سی پونی کو بار بار کھینچ رہا تھا اور وہ بار بار جھنجلا جاتی تھی ملیہا ایک اشتی سی نگاہ اس پر ڈال کر اپنے کزنس میں آ بیٹھی یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں وجدان سے دور جانا چاہتی ہوں اور ایک بار پھر میرے سامنے آ گیا ہے میں نے خود کو اس کی طرف جانے والے راستے پر بڑھنے سے روک لیا تھا پھر آپ کیوں اسے دوبارہ میرے راستے پر لے آئے ہیں یوں لگتا ہے کہ میں دائرے میں خید ہو گئی ہوں جس بھی راستے پر خدم بڑھاؤں گی اس کے آخری سرے پر وجدان ہی کو کھڑا پاؤں گی ان سطروں کو رخم کر کے اس نے ڈائری بند کر کے احتیاس سے بیگ میں واپس رکھی اور لائٹ آف کر کے ڈبل بیٹ پر جا کر لیٹ گئی جس کے ایک سروں پر سمیرہ بے خبر سو رہی تھی ملیحہ نے دوبارہ وجدان کو اپنی طرف متوجہ نہیں پایا حالانکہ وہ اس کے آس پاس ہی تھا ان تین دنوں میں ملیحہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سارے بارے میں پتہ چل گیا تھا وہ اور آفا کلاس فیلوز تھے ایل ایل بی کرنے کے بعد اس نے منیر حسن کا آفیس جوائن کر لیا تھا گھر میں اسے گھر کے فرد کی حیثیت حاصل تھی اور سبھی لوگ اسے کافی پسند کرتے تھے بڑے مامو افتخار حسن نے تو وجدان کو بیٹا بنا رکھا تھا مہندی کا انتظام چھت پر کیا گیا تھا ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی جو بھلی لگ رہی تھی مہندی کی رسم سے فارق ہو کر سب لوگ دلہ دلن کے بنے اسٹیج پر چڑھ بیٹھے جنہوں نے اسٹیج پر جگہ نہیں ملی وہ اسٹیج کے خریب ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے بجائے اس کے کہ سب ساتھ مل کر گانا گاتے تیہ ہوا کہ ایک شخص سے گانا گانے کی فرمائش کی جائے گی اب وہاں جیسے میوزک کانسرٹ چل رہا تھا ایک ایک کر کے سب اسٹیج کے بیچوں بیچ آ کر بیٹھ جاتے اور گانا گا کر اٹھ جاتے ملیہ اسٹیج کے نیچے کسی پر بیٹھی ٹی پنگ کلر کے کپڑوں پر ہلکی سی شال لپیٹے ہوئے تھی گوہر وحید مراد کا کوکوکورینہ کا اسٹیج سے اتری اور سب تالیاں بجانے لگے کہ سمدھ نے آواز لگائے اب وجدان کی باری ہے سب نے سمدھ کی پیروی میں وجدان کا نام پکارنا شروع کیا وجدان اپنی جگہ سے اٹھ کر سب کے بیچ میں آ کر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا میں گانا نہیں گاؤں گا بلکہ ابن انشاء کی ایک نظم سناؤں گا اشاد اشاد کی آوازیں ابریں سب چھوڑ تھما تو وجدان اپنی پر اثر آواز میں گویا ہوا ہم گھوم چکے بستی بن میں ایک آس کی پھانس لیے من میں کوئی ساجن ہو کوئی پیارا ہو کوئی دیپک ہو کوئی تارا ہو جب جیون رات اندھیری ہو ایک بار کہو تم میری ہو وجدان کی آنکھیں بند تھی وہ ملیہا کو نہیں دیکھ رہا تھا پر ملیہا کو یوں لگا جیسے وہ اس بھرے مجمع میں خاص طور پر اسی سے مخاطب تھا اس کے چہرے کے وجاہت بھرے نخوش کو ملیہا پہلی بار دل کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی اور پہلی بار ہی اس نے جانا کہ دل کی آنکھ سے دیکھنا کیسا لگتا ہے وہ وجدان کی آواز کو روح کی گہرائی سے سن رہی تھی اس نے محسوس کیا کہ روح کی سماتے بہت محدود ہیں اس ایک آواز کے سوا اسے اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا جب ساون بادل چھائے ہوں جب پھاگن پھول کھلائے ہوں جب چندہ روپ لٹاتا ہو جب سورج دھوپ نہاتا ہو یا شام نبستی گھیری ہو ایک بار کہو تم میری ہو اس جملے کی بازگشت اس کے وجود میں دور دور تک پھیل گئی وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی پر دوسرے ہی خدم پر ایک پکار نے زنجیر کیا تھا ہاں دل کا دامن پھیلا ہے کیوں گوری کا من میلا ہے ہم تک پیت کے دھوکے میں تم کب تک دور جھروکے میں کب دیت سے دل کو سیری ہو ایک بار کہو تم میری ہو وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی کیا جھگڑا سوت خسارے کا یہ کاج نہیں بنجارے کا جب سونا روپا لے جائے جب دنیا دنیا لے جائے تم ایک مجھے بہتری ہو ایک بار کہو تم میری ہو نظم ختم ہوئی اور وجدان نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو نظر سیدھی ملیحہ کے وجود سے ٹکرا گئی بس ایک پل کے لیے وجدان کی آنکھوں میں اس کی پوری جان سمٹ آئی مگر اگلے ہی پل سمل کر وہ اڑ گیا ملیحہ اندھیرے میں کھڑی تھی اسی لیے وجدان اس کے چہرے کو دیکھ نہیں سکا جہاں کشمکش نظر آ رہی تھی کیا جھگڑا سوت خزارے کا یہ کاج نہیں بن جارے کا وہ زیرے لب دھوراتے ہوئے کہہ رہی تھی مگر میرا دل تو اندیشوں سے بھرا ہے وہ لج گئی اور الجھن خود ہی کبھی کبار سلج جاتی ہے اس نے جانا نہ تھا مگر وہ بہت سے انجانے رازوں کو جاننے والی تھی مجنڈا اور بلو کنٹراس کے شرارہ سوٹ میں وہ اپنی کزنز کے ہمرا دلھن بنی سمیرہ کو لیے سٹیج تک آئی اسے آفاق کے پہلو میں بٹھا کر اس کا دپٹہ ٹھیک کر کے وہ سیدھی ہوئی اور سٹیج سے اترنے لگی تو افتخار حسن نے اسے آواز دی ملیہا وہ فوراں پلٹی جی مامو جان بیٹا فون تو کرو بھائے صاحب ابھی تک نہیں آئے ان کی بات پر وہ کچھ توقف کے بعد بولی مامو جان آپ تو جانتے ہیں نا بابا کو وہ کبھی بھی پرحجوم جگہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ جانتے تھے اس لیے پھر اسرار نہیں کیا اور نورالہودہ کا پوچھنے لگے نورالہودہ تو آئے گا جی مامو جان صبح میری حادی بھائی سے بات ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آئیں گے تھوڑی دیر میں آتے ہی ہوں گے وہ سر ہلا کر کسی اور طرف متوجہ ہو گئے تو ملیہ بھی اپنا شرارہ سمال کر اسٹیج سے اترتی وجدان کے برابر سے انجان بن کر گزر گئی ملیہ جب افتخار حسن نے ملیہ کا نام پکارا تو وہ ملیہ سے دو خدم ہی پیچھے تھا اور اپنے آپ ہی اس کے احساسات کو ایک نام مل گیا اس نے اس نام کو ذریلپ دھورایا کہ ہونٹ تو ہیلے مگر آواز نہیں ابری ملیہ نے کوئی آواز تو نہیں سنی پر اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کا نام لے رہا ہے وہ بے ساختہ پلٹ کر بولی جی مگر وجدان کو دیکھ کر سٹ پٹا گئی اس کے سوالی انداز پر وجدان بولا سب کچھ کہتو چکا ہوں اب اور کیا کہوں وہ گڑ بڑا کر فوراں ہی پلٹ گئی مگر جانے کیا ہوا کچھ خدم چل کر وہ اچانک پھر پلٹی اور فون کلر کے دنر سوٹ میں وجدان کو دیکھا وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا ملیہ کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے علج گئیں اور پہلی بار ایسا ہوا کہ وجدان کو دیکھ کر ملیہ کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں وہ تھٹک گئی آگئی کا پل اس کی زندگی میں آ چکا تھا اس نے بے یقینی سے وجدان مصطفیٰ کی طرف دیکھا وجدان نے آنکھ کے اشارے سے پوچھا کیا ہوا وہ یوں ہی اس کی طرف دیکھتی رہی پھر اپنے احساسات پر غور کرتے ہوئے الجے انداز میں سر کو جھکا لیا تو سلکی بال کندے سے فسلتے ہوئے اس کے رکھ کو ڈھک گئے اٹھاتے ہوئے اس نے پھر وجدان کو دیکھا جو بہت دلچسپی سے اس کے ہر ہر انداز کو نوٹ کر رہا تھا اور پھر پہلی بار وجدان نے اسے خود سے شرماتے دیکھا نظریں چراتے ہوئے رخ بدل کر وہ ہونٹوں میں مسکرائی پھر فوراں ہی پلٹ کر بھاگتے ہوئے ہال کے ایک جانب بنے ڈریسنگ روم میں چاہ چھپی اس نے گو کچھ نہیں کہا لیکن سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس نے اسے حفظ کر لیا تھا بھلا اسے اس حاصلے کی خبر کیسے نہ ہوتی وجدان نے کھل کر مسکراتے ہوئے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سب کا شکر ادا کرنے لگا جس نے آج اس کی محبت کو معتبر کیا تھا وہ رب بہت عظیم تھا نور الحدہ وطن واپس لوٹے تو بہت دنوں تک فارغ نہیں رہ سکے فوراں ہی گارمنٹس فیکٹری کے خیام کے سلسلے میں دور دھوب شروع کر دی اور پھر ایک بھرپور دن گزار کر رات کو جب وہ لوٹنے تو تھکن سے جسم ٹوٹ رہا ہوتا مگر یہ تھکن بس قصر فاروقی کی چوکٹ تک ہی ان کے ساتھ دے پاتا کیونکہ چوکٹ کے اس پار ایک لڑکی ان کے انتظار میں نیند خربان کیے جاگ رہی ہوتی اور ان کو دیکھتے ہی وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کر پاس چلی آتی اور سلام کرنے کے بعد ان سے کہتی آپ فریش ہو جائیں میں کھانا لے کر آتی ہوں پر جتنی دیر میں وہ فریش ہو کر کمرے میں آتے وہ کھانا گرم کر کے ٹری میں سجائے کمرے میں چلی آتی نور الحدہ اسے دیکھتے ہی سوفے پر جا بیٹھتے وہ کھانا شام میں کھا لیا کرتی تھی مگر اب اس نے اپنی بھوک کو تخصیم کر لیا تھا تھوڑا سا کھانا وہ شام کو بابا جان کے ساتھ کھاتی اور تھوڑا سا کھانا رات میں نور الحدہ کے ساتھ دینے کو کھاتی مگر آج دروازہ کھول کر اندر پیہ رکھتے ہوئے انہوں نے خالی سوفے کو دیکھا تو وہیں رک گئے ایک تم جو نہیں تو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں انہوں نے اپنی سرگوشی سنی صاحب کھانا لگا دوں بہادر اگدم سے کسی کونے سے نکل آیا ریندو یار بھوک نہیں ہے بہت بیزاری سے بول کر وہ دروازے کے آگے بنے سٹیپ پر بیٹھ گئے موسیقی